اسلام علیکم دوستو انفو استاد یوٹیو چینل میں آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں دوستو آج تیرہ دسمبر دوہزار بیس ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج کی ویڈیو سب انسپیکٹر کے گزشتہ پیپر کے حوالے سے ہے اور یہ جو پیپر ہم سالف کرنے جا رہے ہیں یہ دوہزار سترہ میں کنڈکٹ کیا گیا تھا پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے سب انسپیکٹر کی پوسٹ کے لیے پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے اور دوستو آبی ریسنٹلی کچھ دو تین ہفتے پہلے سب انسپیکٹر کی کافی ساری عسامیہ آنانس کی تھی پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے ایڈورٹائزمنٹ نمبر 29 دوہزار بیس تھی اور اسی حوالے سے میں سیلیبس آلری آپ کو بتا چکا ہوں جن دوستو نے ویڈیو واش نہیں کی سب انسپیکٹر کے ٹیسٹ پیٹرن اور سیلیبس کے حوالے سے تاکہ آپ کو سیلیبس کا پتا چل سکے اور ٹیسٹ پیٹرن کا پتا چل سکے اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی موجود ہے سو بڑھتے ہیں آگے اور پیپر کو سولٹ کرتے ہیں 2017 کا سب انسپیکٹر کا پیپر ہے لیکن آگے پڑھنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک ریقویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ نیسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک پوائنٹ دی رہیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا دوستو انڈیا کے پریزیڈنٹ رام نات کووینڈ ہیں آپشن بیس کا درست جواب ہے اور یہ رام نات کووینڈ یہ چوتھویں پریزیڈنٹ ہیں جنہ نے پچیس جولائے دوہزار سیونٹین کو اپنی سیٹ سمبالی تھی دوستو یاد رہے کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے پیپر میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہے پوائنٹ ٹو فائب جو اس سب انسپیکٹر کا پیپر ہوگا اس میں بھی نیگٹیو مارکنگ رکھی گئی ہے اور مزید سیلیبس کے لیے آپ ویڈیو واش کر لیجئے گا سو سیکنڈ پیسٹن کی جانب بڑھتے ہیں دوستو ریبیٹ کہتے ہیں سستی چیز کو مطلب ڈسکاؤنٹ کر دینے کو چوٹ دینے کو آپشن ڈیس کا کریکٹ آنسر ہے سنونیم مطلب مترادف تو ریبیٹ کا سنونیم ڈسکاؤنٹ ہوگا دی ہیڈکوارٹر آف وچ آف دی فالویم آرگنیزیشن ایز لوکیٹڈ ان اڈیس آبابا دوستو اڈیس آبابا ایتھوپیا کا کپیٹل ہے اور ایتھوپیا آفریقہ میں واقع ہے اور یہ جو آرگنیزیشن کی بات ہو رہی ہے یہ اے یو آرگنیزیشن ہے اے یو سٹینٹس فار آفریقن یونین ٹھیک ہو گیا اور اس کا ہیڈکوارٹر آڈی ڈی ڈاس آبابا میں ہے نیکسٹ ہے جی فورٹین نیم دی پیکٹ ان وچ دی مسلم اینڈ ہنڈوز آف بریٹش انڈیا ایگریڈ فور سپریٹ الیکٹوریٹس سو آپشن ڈیس کا کریکٹ ہے لکناؤ پیکٹ اور یہ لکناؤ پیکٹ دوستو دسمبر انیس سو سولہ میں یہ اس کا آغاز ہوا تھا لکناؤ پیکٹ فاؤنڈ ہوئی تھی فی فائف ہے ہائپو تھرمیہ اس کا ایکسپوزر ٹو دوستو اس کا آپشن اے ہے کریکٹ ایکسٹریم کولڈ کی وجہ سے ہوتی ہے ہائپو تھرمیہ ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہے جی دی فنڈامینٹل رائٹس اکارڈنگ ٹو دی لاغ ان پاکستان اور ان فورس ان فورس ایبل تھرہو آپشن ڈیس کا ہے دی پارلیمنٹ آپشن ڈیس کا درست جواب ہے سیمن ہے اپشن ڈیس کا درست جواب ہے بل گیٹس آنر ہے مائکروسوفٹ کمپنی کے ایٹ ہے ایٹھ ہے ایٹھ کورز لارج ایریا سیٹی کنٹری اینڈ بیونڈ اس کالڈ اپشن بی اس کا درست جواب ہے بین سے بنتا ہے وائیڈ ایریا نیٹورک دوستو اگر آپ کمپیٹر سے بیکگراؤنڈ ہے آپ کا تو جانتے ہوں کمپی تین قسم کے نیٹورک ہوتے ہیں ایک لین ایک مین اور ایک بین لین سے بنتا ہے لوکل ایریا نیٹور جو کسی बیلڈنگ میں کسی ہدارے کے اندر جو نیٹرورک ہوتا ہے اس کو locals area network کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے man man ہوتا ہے ایک ہی city کے اندر جو نیٹرورک ہوتا ہے network ہوتا ہے اس کو man کہتے ہیں metropolitan area network اور تیسرے نمبر پہ جو wein ہوتا ہے یہ broad network ہوتا ہے جو کہ city سے باہر ہو سکتا ہے between cities ہوسکتا ہے اور بیٹوین کانٹریز ہو سکتا ہے اور بیٹوین کانٹینٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہمارا جو آپشن ہے وہ گین ہے وائیڈ ایریا نیٹ ورک نائن قویشن ہے جی انڈر دی شنگن شنگن ایگریمنٹ پیپل کین ٹریوال اکروس بارڈر بارڈر اور پارٹیسپیٹنگ کانٹریز ایورپ ویڈ آؤٹ پاسپورٹ بیئنگ چیکڈ ویر ایس شنگن لوکیٹیڈ تو دوستو یہ لگزمبر آپشن ڈی ہے یہاں پر یہ شنگن شنگن واقعہ ہے ٹین ہے روجر فیڈر فیڈر is famous player of دوستو یہ روجر فیڈر ٹینس کا مشہور پیئر تھا آپشن ایس کا درست جواب ہے ٹینس کا یہ پیئر تھا سو نیسٹ ٹویشن ہے ایف ای ای کن ٹائپ ٹین پیجز این ٹین مینٹس اگر ای پانچ منٹ میں دس پیجز پرنٹ کرے گا اور بی جو ہے وہ دس منٹ میں پانچ پیجز ٹائپ کرے گا تو تیس منٹ میں دونوں کتنے پیجز کر پائیں گے سو دوستو تھوڑا سا سوچئے گا اگر یہ مطلب اے ہے وہ دبل پیجز کو ٹائپ کر رہا ہے تو تیس منٹ میں یہ دبل کرے گا تو ساٹھ پیجز کو پرنٹ کر لے گا اے اور جو بی ہے وہ دس منٹ میں آدھے پیجز پرنٹ کر رہا ہے یعنی پانچ تو تیس منٹ میں یہ پندرہ پیجز پرنٹ کرے گا سو ساٹھ اور پندرہ پچھتر پیجز یہ دونوں تیس منٹ میں ٹوگیدر ٹائپ کر لیں گے قیسٹن نمبر ٹویل جب پوائنٹ سیون کو دس پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپشن بھی پوائنٹ زیرو سیون آتا ہے تھرٹی ہے ون اپان فور پلس فائف بائی ایٹ بریکٹ ڈیوائیڈ بائی ون بائی ٹو اور پلس تھری بائی فور اور یہ بھی بریکٹ میں ہے تو اس کو جب سالف کرتے ہیں تو آنسر ہمارا سات بٹر دس آتا ہے اپشن ڈی اس کا درست جواب ہے دوستو یہاں پر میں نے اس کو سالف کیا ہوا ہے سو آپ سے میں شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم ماتمیٹکس میں ڈیمانس رول اپلائے کرتے ہیں لیکن ڈیمانس یعنی ڈیویجن ملٹیپلیکیشن ایڈیشن سبٹریکشن اس رول کو اپلائے کرنے سے بھی پہلے ہم بریکٹ کے اندر جو ویلیوز ہوتی ہیں جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو سالف کرتے ہیں پہلے سو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے یہ ایک بٹا دو جمعہ تین بٹا چار کو سالف کرتے ہیں اس کا ہم نے ال سی ام لیا ہے ال سی ام لیا تو چارہ ہے ال سی ام اس کا اور اس طرح اور اس طرح سے ہم نے اس کا بھی ال سی ام لے لیا ہے 4 اور 8 کا ال سی ام 8 آئے گا 4 2 0 8 اور 2 1 0 2 پلس 1 0 8 اور 1 5 0 5 2 اور 5 پلس کریں گے تو 7 by 8 آئے گا اور یہاں سے 2 پلس 3 5 by 4 بیج میں ڈیویزن اور دوستو اب اس کو ہم نے اولٹ کر دینا ٹھیک ہے یہ ڈیویزن جو ہے یہ سائنس کا چینج ہو جائے گا ملٹیپٹیکیشن میں چلا جائے گا اور یہ 4 by 5 ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ آپس میں کٹ جائیں گے 4 دونے 8 اور ادھر 7 ادھر 1 1 بچے گا تو 7 1 0 اور 5 2 0 10 تو 7 by 10 اس کا آنسر آگیا ہے سو نیکسٹ قیشن کی جانے بڑھتے ہیں 15 14 which animal of the following is taxable for زکاة زکاة کس جانور پہ ہوتی ہے جی شیپ شیپ بیڑ 15 ہے اوٹو وان بسمارک واز آپشن بی اس کا درست جواب ہے آرکیٹیکٹ آرکیٹیکٹ تھا جرمن ایمپائرٹی ہوگے آپشن بی اس کا درست جواب ہے 16 وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے ٹھیک ہوگے سی وی جس کو اب کرکولم بیٹائے بولتے ہیں یہ ٹرم لیٹینی لٹینی زبان سے نکلا گیا ہے لیا گیا ہے اوٹو اوپشن اوپشن نمبر ایٹین ہے سکول اوپشن ڈی اس کا درست جواب ہے فش فش کے گروپ کو یعنی مچھلیوں کے گروپ کو سکول کہا جاتا ہے نائنٹین جے پی جے ایکسٹینشن ایز یوزولی ریفرس ٹو وٹ کائنڈ اف فائل جے پی جے دوستو ایمیج فائل کی ایکسٹینشن ہوتی ہے ٹرنٹی ہے سینونیوم آف چیکی ایز سینونیوم مترادف ہم مانی چیکی دوستو گستاک کو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کا جو آپشن بھی ہے ایمپوڈنٹ ایمپوڈنٹ یہ درست آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے بتتمیز بے عدب گستاک ٹھیک ہو گیا ٹوانٹی ون ون ڈڈ کائدی آسم بیزائن فرام میمبر شیپ آف ایمپیریل لیجسلیٹیف کانسل دوستو ایمپیریل لیجسلیٹیف کانسل کو اردو میں کہتے ہیں شاہی قانون ساز کانسل اور انیس سو انیس میں قائدی آسم نے ریزائن کیا تھا اس ایمپیریل لیجسلیٹیف کانسل سے سو اپشن ایس کا درست جواب ہے انیس سو انیس کوئسن نمبر ٹوانٹی ٹو کمپلیٹ دی نمبر سیریز ٹو سکس ٹویل تھرٹی فورٹی دوستو آپ اس سیریز پر غور کریں تو دو میں چار جمع کی ہیں چھے بنے ہیں پھر چھے میں چھے جمع کی ہیں بارہ اور بارہ میں ابھی چھے کے بچائے آٹھ جمع کریں گے تو بیس بنیں گے اور بیس میں نیکسٹ آٹھ دس جمع کریں گے تو تیس بنیں گے اور اب تیس میں ہم دس کے بچائے بارہ جمع کریں گے تو پیالیس بنیں گے اور اب بارہ کے بعد چودہ کی باری ہے تو بیالیس میں فورٹین جمع کریں گے تو آنسر آئے گا فیفٹی سیکس اپشن ایس کا رائٹ آنسر ہے ٹوانٹی تھری دوستو بنگال سے حاجی شریعت اللہ نے یہ فرائزی تحریک کا آغاز کیا تھا اٹھارہ سو انیس میں پرنٹی فور نیم دہ پاس وچ لنکس چترال وید گلگت سو اپشن بی اس کا درست جواب ہے شندور پاس چترال کو گلگت سے لنک کرتا ہے اور شندور بلند ترین مقام ہے جہاں پر پولو کھیلی جاتی ہے پولو کا ایمنٹ ہوتا ہے اپشن سی اس کا درست جواب ہے بائی بریٹش ایمپائر ان نائنٹین سیونٹین سینونیم آف اپڈیو ریٹ دوستو اپڈیو ریٹ کہتے ہیں زیدی کو یہ کہا ہے زیدی اور اس کا مترادف کیا ہوگا سینونیم اس کا سٹبن بنے گا سٹبن اس کا مطلب بھی زیدی ہوتا ہے ٹونٹی سیونٹ بیفور اس اپوائنٹمنٹ ایز یو ایس سیکٹری آف سٹیٹ ریکس ٹیلیرسن واش دی سی ای او آف اپشن سی اس کا درست جواب ہے ایکسن موبل کارپوریشن کے یہ سی ای او تھے ٹونٹی ایٹ جو امانگ دی فالوین ایس دی فانڈر آف وکی پیڈیا اپشن سی اس کا درست جواب ہے جمی والز جمی والز ایس دی فانڈر آف وکی پیڈیا ٹونٹی نائن دی مانگا کارٹا واش ایڈی تو بائی کنگ جون آف انگلین این اپشن سی اس کا درست جواب ہے ٹویل پیفٹین ایڈی بارہ سو پندرہ ایڈی اوکے ٹھرٹی اینڈ تو ڈو سی ڈو سی دی پیپل انٹر اللہ's ریلیجن انکراؤڈ دس ایس دی ٹرانڈیشن آف قرآنک ورز ایس انکلوڈڈ ان سورہ دو سو اپشن بی سورہ نسر میں یہ آیت ہے جس کا ترجمہ جوگ در جوگ لوگ اللہ کے دین یعنی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ٹھیک ہوگئے تو اپشن بی اس کا درست جواب ہے سورہ نسر سو ٹرٹی ون ہے جی کمپلیٹ دس سیریز اس سیریز کو کمپلیٹ کرتے ہیں تین پانچ دس بارہ چوبیس چوبیس دوستو آپ اس سیریز پر بار کریں تو پہلے یہاں پر دو جمع کیا گیا تین اور دو پانچ پھر اس پانچ کا ڈبل کر دیا گیا پانچ دون دس اور اگین دو اس میں جمع کیا ہے تو بارہ بنا ہے اور بارہ کا اس نے ڈبل کر چوبیس بنایا ہے چوبیس میں دن دو جمع یعنی ایک دفعہ دو جمع کر رہا پھر اس کا ڈبل رہ سپورٹ سو اپشن ایس کا درست جواب ہے سویمنگ سویمنگ سے یہ ریلیٹی ہے یہ جو ٹرم ہے بٹر فرائے سٹورک 33 اکارڈنگ تو دی ہولی قرآن ڈیش این ان پارڈن ایبل سن دوستو ناقابل مافی جو گناہ جرم ہے قرآن پاک میں وہ شرک ہے شرک کا جو گناہ ہے وہ کسی صورت کبھی بھی ماف نہیں ہوتا ٹھیک ہے شرک بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ نیسٹ ہے 34 34 ہے باراق حسین اوباما واس دی ڈیش پریزیڈنٹ آف یو ایس سو 44 پریزیڈنٹ تھے باراق اوباما 44 چوال اس 35 ہے جی سید احمد شہید اور اسماعیل شہید مار ڈیش کا دروس جواب بارا کوٹ میں شہید کیا گیا تھا باقی جو انشاءاللہ ریمیننگ 35 ہے اس کو نیکسٹ ویڈیو میں اور تین ویڈیو میں اس پیپر کو کمپلیٹ سول کر لیں گے امید کرتا ہوں کہ تمام ایم کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ